سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم جارے مزاج بلے باز اور لگ سپنر شاہد خان افریدی کی سوانے حیات لانچ ہو گئی کیم چینجر کے ٹائٹل سے آنے والی اس کتاب میں چھپنے والی باتوں نے کرکٹ کے حلقوں میں بہنچال مچا رکھا ہے شاہد خان افریدی انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوٹ جعوید میاداد مجھے پسند نہیں کرتے تھے اور بحیثیت ہیڈ کوٹ جنہیں بقت نہیں دیتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی بھوم بھوم نے تعریفی انداز میں یہ بھی لکھا ہے کہ جعوید میاداد صرف ایک نام نہیں ایک دور تھا جو ہمیشہ پاکستان ٹیم کی امیدوں کا مرکز رہا پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک اور سابق کوٹ وقار یونس اور عوصد درجہ کا کپتان اور خوفنا کوٹ ان کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ وقار یونس جب سے پاکستان ٹیم کے کوٹ بنے تو ان کی وسیم اکرم سے کشمکش رہی وقار یونس نے ہر کام میں مداخلت کی اس لیے وسیم اور وقار یونس کے درمیان اختلافات رہے کتاب میں افریدی نے یہ راز بھی فاش کیا کہ پہلا ونڈے کھیلتے وقت ان کی عمر سولہ نہیں انیس برس تھی پھر افریدی نے لکھا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان بعض کھلاریوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور عام طور پر کھلاریوں سے میل جول بھی نہیں بڑھاتے تھے لیکن عمران خان کسی سے کبھی ذاتی اختلاف نہیں رکھتے تھے لہٰذا عمران خان صاحب کی تکلیف ہے شاید افریدی نے کتاب میں سابق بھارتی اوپنر گوتم گمبیر کو سڑیل قرار دیتے ہوئے لکھا کہ گوتم گمبیر کوئی بڑا پلیئر نہیں تھا لیکن وہ خود کو ڈان بریڈمن سمجھتا تھا جس کے بعد دونوں کے درمیان ٹوٹر پر جنگ چھڑی ہوئی ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے سپر سٹار کرکٹر اپنے پورے کریئر کے دوران مسلسل خبروں میں رہے اپنی کتاب میں بھی انہوں نے اپنی دھواندار بیٹنگ کی طرح کھل کے ریزارے خیال کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں کرکٹ ایکسپرٹ اور تجزیہ کار جناب عاصف خان سے عاصف خان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے جوید میاداد صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں اگر ان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی وہ معافی چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو افریدی کو بہت گائیڈ کرتا تھا جو کتاب کے ان کے ساتھ مصنف ہیں وجاہت جو وہ چاہ رہے تھے کہ اس کتاب پر اتنی ساری پاتچیت ہو وہ سفتیت ہو رہا ہے تو ایک طرف ان کا وہ مقصد تو پورا ہو رہا ہے اب اگر کتاب کے کانٹینٹ پر آئے تو یہ یک طرفہ کانٹینٹ ہے اب تک یہ شاہد آفریدی کی جبانی ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر جاوید میاداد کا جو ریاکشن تھا وہ آپ نے بتایا لیکن اس وقت کے جو اینی شاہدین ہیں ایک تو آج شاہد آفریدی نے کھل کے اس پر بات دی لیکن کچھ اینی شاہدین گئے کچھ اینی شاہدین گئے کچھ اس وقت کے جہنلسٹ جنہوں نے دیکھا وہ بھارت کا دورہ اس پر شاہد آفریدی گئے تھے اور جاوید میاداد کوشتے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جاوید میاداد وقت دیا کرتے تھے شاہد آفریدی کو خاص بیٹنگ گریلز کرایا کرتے تھے تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک یک طرفہ ورجن ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں تو دوسرا موقف آنا اس میں ضروری ہے دوسری بات جو انہوں نے وقار یونس کے حوالے سے کی وقار کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں ایک کوچ تو وہ اتنا برا نہیں تھا اس وقت جب اتزا میں وہ بولنگ کوچ بنے اور اس کے بعد پر وہ ہیٹ کوچ آئے لیکن ان دونوں کی دو چپکلش کا معاملہ ہے یہ تو اس سے پہلے بھی رہا کا فبروں میں اس پر وقار یونس سے اتنی کھل کر بات نہیں تھی لیکن اب پھر ایک مرتبہ شاہد آفریزی کی طرف سے بات کا آنا پھر ایک ایک طرفہ بات ہے ریاکشن وقار ہی بہتر بدا سکتے ہیں لیکن اگر بطور کپتان وہ کہتے ہیں کہ وقار یونس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا تو دوہزار تین کے ورلڈ کپ کا انہوں نے اشارہ دیا ہے اس ورلڈ کپ کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جس نے آفر جاوید صاحب دیتے کرنل نوشاد دیتے وہ کمیٹیز کی رپورٹ آج بھی موجود ہے گستاویس پی سی بی کے پاس اور اس میں میں نے خود پڑا ہے جس میں وقار کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کو کپتان اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ ان کا ریکارڈ بہت اچھا تھا بطور کھلاڑی سب سے لیڈنگ وکٹیکر تھے اور اس کے علاوہ باسد کی سب ان کا سکس ایس ریٹ تھا ہے ایس چیپٹن جو کہ بہت اچھا ہے میرے پاس صرف دو منٹ ہے آسف صاحب یہ بتائیں کہ آج آپ تقریب میں بھی تھے اس میں سب سے خاص بات کیا رہی اس تقریب میں دیکھیں اس تقریب میں زیادہ تر بات دو تین حوالوں سے بات اس میں ہوئی ہے ایک کو گوتم گمیر کا جو آپ نے حوالہ دیا اس پر شاید آفریزی نے اس کو مزارک میں بڑا الگ طریقے سے اس کو ٹالا انہوں نے کہا کہ گوتم گمیر کو علاج کی ضرورت ہے اور وہ پاکستان میں چیارٹی چلاتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ وہ یہاں آکے علاج کرا لیں گوتم اپنا کہ یہ انہوں نے اس طرح سے بات کو ٹالا پر وکار یونس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے وکار یونس کو جب پہلی مرتبہ میں ملا تھا 96 میں تو وہ میرے کچھ وقت بھی ہیرو تھے اور ایس پلیئر وہ آج ہی میرے ہیرو ہیں لیکن میں نے صرف دکور کوچ ان کے اوپر تنقید کی ہے کہ ان کا طریقہ کیا کا ٹھیک نہیں تھا تو وہ شاید تھا آپریدی کا کہنا یہ ہے کہ کتاب ٹھیک منفی باتیں زیادہ اٹھائی جا رہی ہیں ان کے مطابق اس کتاب کے اندر 165 صفات کی اس کتاب کے اندر بہت ساری مذہبت باتیں بھی انہوں نے کی ہیں پاکستان کرسکر اچھا آخری سوال آسیل صاحب یہ بتائیں کہ یہ مرچ مسالہ کانٹرو ورسی ظاہر ہے کہ کتاب میں ہم بھی سمجھتے ہیں ایڈیٹرز بھی کہتے ہیں دیگر بھی پیبلشرز بھی کہ کچھ ہوگا تو لوگ دیکھیں گے لیکن اس سے ریلیشنشپس پر فرق نہیں پڑے گا جعوید میاداد وقار نینر سب آپ ان پر تنقید کر دیں گے تو پھر مسئلہ تو کھڑا ہوگا آج جی بلکل یہ تو یہ تو ہوگا اور ان دونوں سکشیات جعوید میاداد یا وقار ان کے ساتھ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ خاصی تلفیاں ہوئی ہیں خاص طور پر حال ہی میں جعوید میاداد صاحب اور شاید آفریدی کے درمیان تو معاملات بہت آگے جلے گئے پھر ہماری اطلاعات کے مطابق وسلم اکرم ہو یا دیگر بڑے کھلاڑی ہو جب وہ درمیان میں پڑے تھے پھر یہ معاملات رفعہ رفعہ ہوئے تھے صحیح انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کافی آج باتیں کی ہیں اور وہاں سوال بھی ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ سیاست میں آنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ میں تو سیاست اب بہت شکریہ آپ کا عاصف میں وقت لیا لیکن ایک بات ہے کہ وہ جس طرح اپنے کرکٹ کرین میں رہے اپنے بیانات میں رہے شاید افریدی نے کتاب چھاپ کر بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ کتاب بھی لکھیں اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں گی تو اس میں بھی اس طرح سے کانٹروورسی ضرور ہوں گی پروگرام دیکھنے کا بہت بہت چکیا دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ